کہتے ہیں کہ میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو جانور کم نظر آئے صبح اسے لے کر میں گھومنے لگا اثر کا وقت ہو گیا کوئی شکار نہ ملا اب میرے دل کے اندر یہ ڈار تھا کہ اگر مغرب مجھے یہی ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کو جانور پریشان کرے گا اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا میں نے جھاٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لی کہ آج یہی شکار کروں گا کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا اپنے آگے گردن کی جانب اور میں نے گھوڑے کی لگا میں اس تیزی اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے کہتے ہیں میں پڑی گرمی تھی بڑی پیاس لگی پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا سر پٹ گھوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مگری کا وقت بھی شروع ہو گیا کہتے ہیں ابھی میں پہنچائی تھا میں نے وہاں گھوڑے کو روکا خود بھی پانی پیا جانور کو بھی پلایا کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرمی کا میں بچہ لائیا تھا وہ بھی دوڑ دی ہوئی میرے پیچھے آگئے کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس پینی لیا ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے میں بھگاتا لائیا اس جلدی میں کے باہر آنا ہے کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پولی ہوئی اگنی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو دو شکار ہو گئے بچہ تو پکڑا ہی اس کی ماں کو بھی کابو کرتا ہوں کہ دبل شکار آتھائے گا کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا اندر سے میرا رحم بولا ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے کہتے ہیں میں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا اس کی نظروں کے اندر سوال تھا کچھ مان رہی تھی کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوں میں لیا پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا کہتے ہیں میں گھر گیا عشاء کی نماز پڑھی باہ وضو میں بستر پہ لیٹ گیا لوگوں میرے نصیب دیکھو مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے میں رونے لگا گھر مہک اٹھا پھول کھلنے لگے خوش مویں بکھرنے لگی کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے اور کیا خوبصورت جملہ ہے محبوب فرمانے لگے اگر تجھے بادشاہ بلا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بڑا جائے گا کہتا ہے میں رو پڑا میں نے کہا یار سلدھا میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں تو بادشاہ کیسے بنوں گا فرمایا تیری آج کی عدا بڑی پسند آئی ہے عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا پیسلہ کر لی